تو دوستو کہتے ہیں نا کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے یعنی اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے تب ہی کسی انسان کو منزل ملتی ہے جب اپنے ہونسلوں سے لڑتا ہے تو ایسے ہی میوات کے جونئر لڑکے لڑ رہے ہیں اپنی قسمتوں سے ہونسلیں بلند تو وہ منظر بھی آئے گا پیاسے کے پاس چل کر خود سمندھر بھی آئے گا آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر ساحل کھان کو لیکن دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں بیل آئیکن دبا دیجئے اگر آپ نے بیل آئیکن نہیں دبایا تو جل سے دبا دیجئے تاکہ آپ کا ایسی لیٹسٹ ویڈیو ٹائم پر مل سکے آپ دوست دیکھ رہے ہیں میواتی کرکیٹ یوٹیوب چینل اس چینل پر سب سے پہلے ملتی ہے آپ کو میواتی جنئر لڑکوں کی ویڈیو یعنی شہباز ایمن ساحل کھان اور کچھ انی لڑکے ہیں تو دوستو آپ کے لیے بتا دے جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ساحل کھان کو یہ اکیلا میواتی لڑکا ہے جو جلہ الور کے لیے ٹرائل پاس کر چکا ہے پرو کبڑڈی کے اندر دشتک لیول کھل چکے ساحل کھان اس کے بارے میں آپ کے لیے بتاؤں گا ابھی ابھی یعنی ایک تاریخ کو یہ اپنا ٹرائلز پاس کر کر گھر واپس لوٹے ہیں تو دوستو میوات میں کون سی جگہ سے ہیں یہ آپ کے لیے میں بتاؤں گا گاؤں کا نام بھی بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہاں سے بلونگ کرتے ہیں لیکن آپ کے لیے بتا دو یہ سی ٹین کا ٹرائلز پاس کر کر گھر واپس گھر لوٹ چکے ہیں دوستو جو اگلا ٹرائلز ہوگا وہ اب اگلے مہینے میں ایک تاریخ کو ہوگا یعنی نو مہینے کی ایک تاریخ کو ہوگا اس کے بعد میں جو ہے دسمے مہینے کی ایک تاریخ کو اس کا ٹرائلز پاس ہو جائے گا ہمیں پوری امید ہے اس کے تینوں ٹرائلز پاس ہو جائیں گے اور یہ میوات کا نام روشن کرے گا روز بر روز میوات کا نام روشن ہو رہا ہے اسپورٹ کی دنیا میں تو دوستو جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے لیے ایک ابھیاس ہے یعنی یہ آگے جانے کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں پہلا ٹریال جو ہے ساحل خان نے پاس کر لیا ہے کبڈی کے اندر یعنی جلا الور کے لیے اس لیے تو کہتے ہیں اگر مگر کاش میں ہوں میں خود کی تلاش میں ہوں یہ ساحل خان تلاش رہے ہیں اپنی سپورٹ کی دنیا تو دوستو میوات کا یہ لڑکا الگانی گاؤں سے چل کر آتا ہے اور اکیلا ایسا لڑکا ہے جو جلا الور سے سیلیکشن ہوا ہے یعنی میوات کی طرف سے پہلا لڑکا ہے جس کا سی ٹین ٹیم میں سیلیکشن ہو چکا ہے دوستو یہ ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے کہ کبڈی کی دنیا میں بھی میواتی بچے کا سیلیکشن ہو چکا ہے اور ٹیم سی ٹین کے لیے یعنی جلا الور کے لیے کھیل چکے ہیں دوستو کھیلے نہیں بلکہ جلا الور کے ٹیم کو جتا کر لائے تھے جس میں من آف دا میچ کا پروسکار ملا ساحل کو پی سی ایس اکیڈمی کے اندر ٹرائلز ہوا تھا ساحل میواتی کا جو کہ جیپور کے اندر موجود ہے وہاں پر ٹرائلز دے کر واپس لوٹ چکے ہیں الگانی کے یہ جونئر لڑکا یعنی ساحل خان الور لیکن دوستو دلچسپی کی بات یہ ہوگی ساحل کتنا سنگھرس کرتا ہے کتنا لڑے گا اپنی زندگی سے کہاں تک وہ میوات کا نام روشن کرے گا یہ دیکھنے کی بات ہے کون نہیں چاہتا ساحل میواتی کا ہنسلہ بڑھانا اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کر ساحل کا ہنسلہ بڑھائیے تاکہ میوات کا نام کبدی میں بھی روشن ہو جائے ہے ہنسلے بلند تو منظر بھی آئے گا پیاسے کے پاس چل کر خود سمندر بھی آئے گا لڑتے رہو یار لڑتے رہو ایک نہ ایک دن کام یا بھی آپ کے قدم چومے گی آپ لوگ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میواتی کیرکیٹ یوٹیوب چینل پر ساحل میواتی کی دوستو آپ کے لئے ایک بار پھر بتا دیتے ہیں یہ ساحل خاند آجستان سے بلونگ کرتے ہیں جلا علور ہے اور یہ الگانی سے چل کر آتے ہیں جو سپورٹ کی دنیا یعنی کبڑ بھی میں میوات کا نام روشن کر رہا ہے لیکن دوستو ایک چھوٹا سا کام کر دیجئے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکراب کر لیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں بیل آئیکن دبا دیجئے